اسلام علیکم ناظرین بریکی نیوز ریدان شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کو ہو سیدان شرازی آزی خدمت ناظرین آج جیسی ایشو پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ذرا سیاست سے ہٹ کے ہے وہ اندر کی خبریں جو میں آپ کو دیتا ہوں اس سے ہٹ کے ہے ماملہ ہے معروف مصنف علی اکبر ناتک کے حوالے سے علی اکبر ناتک کی ایک کتاب آ رہی ہے کوفہ کے نام سے جس کی انہوں نے مارکیٹنگ کی ایک الگ انداز میں اپنی فیس بک پہ اور بلا وجہ بڑی تعداد میں لوگ غصہ ہو گئے وہ لوگ جو علی اکبر ناتک سے پہلے ہی حاسمت رکھتے تھے یا وہ ان کو شاید علی اکبر ناتک کا انداز پسان نہیں تھا یا ان کی مشہوری پسان نہیں تھی یا چیرہ پسان نہیں تھا انہوں نے جناب نیاموں سے تلواریں نکال لی اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جی جیلم بک کارنر شاید ان کی کتاب جو ہے وہ چھاپنے جا رہا ہے تو اس کا بائیکارٹ کیا جائے گا اور اس طرح کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اور تانے تشنی علی اکبر ناتک کو کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور کیوں اتنا زیادہ ایموشن دکھائے جا رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے اصل میں کہانی کیا ہے جی علی اکبر ناتک آپ جانتے ہیں ایک پاکستان کے ویل رینونڈ قسم کے جو ہیں وہ لکھاری ہیں سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہیں بڑے کھل کے بات کرتے ہیں نولکھی کوٹھی جیسی بھوک کنوں نے لکھی ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے وہاں پہ وہ کتاب پہنچیا اور لوگوں نے بڑی تعریف کیا اب ایک کتاب علی اکبر ناتک نے لکھی ہے کوفہ کے عنوان سے آجو تاریخ کے کردار اس میں ہوں گے کتاب سامنے آئیں گے پڑھیں گے کتاب پہ تو پھر بات کریں گے لیکن کتاب سے قبل ہی ایک کنٹروورسی کریئٹ ہو چکی ہے کنٹروورسی کیسے کریئٹ ہوئی جی علی اکبر ناتک نے ایک پوسٹ لگائی اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ وہ لوگ جو میری یہ کتاب خریدیں گے میں یہ سمجھوں گا کہ کتاب پڑھنے والے علم دوست لوگ ہیں تو وہ میری پرینڈلس کے عصہ رہیں گے کیونکہ میں کتاب اور کلم کا بندہ ہوں اور جو لوگ نہیں خریدیں گے میں انہیں انفرینڈ کر دوں گا اچھے اس کے ایک اور بھی معاملہ تھا علی اکبر ناتک اپنی کتاب خود چھپانے جا رہے ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے رائلٹی والا صحیح نہیں ہے کہ جی ایک ہزار کتاب ہم چھاپ دیں گے اور اس طرح نکل جائے گی اور یہ معاملہ تو علی اکبر ناتک یہ چاہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں میں کتابیں چھپا ہوں جتنی تعداد میں مجھے آرڈر ہوں تو اس لیے انہوں نے بڑا کھلا ڈولن لکھ دیا انہوں نے کہا جی یہ ایک مارکیٹنگ کا انداز ہے ایک بند کو اتنا یقین ہے اپنی فرینڈ لسٹ پہ کہ میں یا کوئی اور اکیس سو کی انہوں نے کتاب غالباً دوہزار اکیس سو کی کتاب انہوں نے کہی کہ کوئی بندہ بھی میری فرینڈ لسٹ میں رہنے کے لیے کتاب خریدنے کو تیار ہو جائے گا یہ ایک مارکیٹنگ کا انداز ہے ہر بندہ اپنا مارکیٹنگ کا انداز اپناتا ہے کوئی کسی طرح کی پوسٹ لکھتا ہے کوئی اموشنل کوئی ساتھ مذہبی ٹاچ دیتا ہے کوئی فیملی کا ٹاچ دیتا ہے اور وہ جناب اپنے طریقے کار سے آگے بڑھتا ہے اب علی اکبر ناتک نے کیا کیا انہوں نے بھی یہ میں جو مطلب میری گائے جو ہے بطور جنرلسٹ اور بطور انیلسٹ علی اکبر ناتک نے یہ مارکیٹنگ کا ایک ٹیکٹ استعمال کیا اور بڑا کامیاب ہوا میں علی اکبر ناتک کو کہوں گا کہ بڑے بڑے مارکیٹنگ والے مائن جو تھے ان کو آپ نے بالکل آپ یہ کہیں کہ چلنے چھوہ دیئے ہیں کیونکہ اب اس وقت سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ علی اکبر ناتک اور اس کی کتاب جو ہے اس پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے تو علی اکبر ناتک نے یہ لکھا جو میں نے آپ کو بتایا ریبیر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ہی رہے گا میری فرینڈ لسٹ میں جو کتاب خریدے گا کیونکہ میں عدب دوست لوگوں کو کتاب دوست لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں جو بندہ میری کتاب نہیں خریدتا اس کا میری فرینڈ لسٹ میں انہیں اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ علی اکبر ناتقی لکھ وہ کیا رہا ہے کہ میں انفرینڈ کر دوں گا فرینڈ کس کے ہے علی اکبر ناتقی تو اس میں پھر پرائیس شادی میں اتنے عبداللہ کیوں دیوانے ہو گئے مطلب میری وال ہے میری ہر بندہ کہتا ہے نا یا تو میرا جیسا میری مرضی والے بھی لوگ بھائی علی اکبر ناتقی جو لوگ مخالف ہیں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی جو بڑے بڑھ چڑھ کے سٹیٹس لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی جیلم بک کارنر کبھی ہم نے بائی کارڈ کرنا ہے اور کچھ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی علی اکبر ناتق کو یہ یقین تھا کہ اسے رویلٹی نہیں ملنی تھی اس لیول کا وہ لکھا رہی نہیں ہے میں کہا یاد نولکھی کورٹی کی ملی نا رویلٹی نولکھی کورٹی پورے دنیا میں موجود ہے نا کتاب علی اکبر ناتقی تو یہاں کیا مسئلہ تھا اب معاملہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک پرسپیکٹر میں کتاب لکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو علی اکبر ناتق کو یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ کتاب بکے آہ تاکہ وہ اگر کوئی سو دو سو پانچ سو ہزار کتاب چپتی ہے وہ نہیں بکتی تو وہ جتنی کتاب آپ تیکھیں نا مارکیٹنگ ہے نا یہ علی اکبر ناتق کہہ رہا ہے میری اکیس سو بکنگ ہو گیا لوگوں نے پیسے بھیجیں جروع کر دی ہیں اکیس سو بندہ شاید علی اکبر کی کتاب بیس دن میں اکیس سو تک پہن جاتی ہے یہ شاید چار سال میں ایکیس سو کتاب بکتی لیکن اب یہ تیہ ہو گیا کہ اس نے مارکیٹنگ کا یہ انداز اپنایا کہ آنے سے پہلی کتاب ایکیس سو آٹر ہو گئے جناب ہر طرف کتاب کا چرچہ ہے اور ہر طرف اس حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے جبکہ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس علی اکبر ناتق کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا بھائی علی اکبر ناتق نے کسی کو پہلی جو پوسٹ لگائی اس میں کسی کو اس نے گالی نہیں دی تو اس نے کسی کو اس نے تو سیدھا کہا کہ بھائی میں انفرنگ کرتوں گا آپ نے میری کتاب نہیں لے لی تو نہ لے اس نے یہ کہا کہ کتاب نہیں لے نہیں نہ لے وہ کچھ تھوڑے ہی علی اکبر ناتق لوگوں کے گھر گیا ہے دست تک دیا ہے میری کتاب لے لے وہ بھائی تو اسے کتاب نہ ہو لے ہو گئے تو میں کھوڑا تھوڑے گھار ساٹھ دے مانگا ایسی بات تو علی اکبر ناتق نے نہیں کی تو پھر جس بات کا غصہ ہے کیوں کچھ لوگ جو ہیں وہ تلملا اٹھے ہیں مجھے تو یوں محسوس ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کو علی اکبر ناتق کی کامیابی سے جلن ہے کچھ لوگوں کو علی اکبر ناتق کے رویے سے کچھ لوگوں کو علی اکبر ناتق کی لکھائی سے کچھ کو اس کا بلانٹ انداز میں جو وہ بولتا ہے اس سے اور کچھ کو جو ہے وہ کچھ مجھے یوں لگ رہا ہے بطور جنرلسٹ آہ کہ کچھ کچھ مذہبی مسائل مسلکی مسائل بھی مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں کہ کوئی چاہید معاملہ اب اس طرح بھی جانا شروع ہو گیا ہے جو بڑی مطلب بطور جنرلسٹ میں یہ کہوں گا کہ بڑی کیا جی آہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں عدب کو عدیب کو نولاکشی کوٹھی جس نے پڑا ہے عدب کو اور عدیب کو اس طرف نہیں لے کی جانا چاہیے ہمیں مخالفت برائے مخالفت برائے مخالفت برائے مخالفت نہیں کرنی چاہیے ہمیں صرف اس بیس پہ کے علی اکبر راتی اب کتنے لوگ یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر میں وی لاغ کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو میرا وی لاغ نہیں دیکھے گا میں اسے ان فرینڈ کرتا ہوں اس میں غلط کیا بات ہے میں نہ کبھی کہا ہے نہ کہوں گا لیکن میرے پاس یہ رائٹ ہے نا میں کہہ سکتا ہوں نا اسی طرح کسی اور کے پاس رائٹ ہے آپ اپنی والوں پہ کیا نہیں لکھتے فیس بک کی وال پہ کیا نہیں لکھتے اور کس طرح کی تحریر ابھی وہ ابھی محرم میں لوگوں کی آپ نے والوں والز پہ دیکھا ہے کیا لکھا ہوں انہوں نے تو بظائر پھر کھٹے اڑانا علی اکبر ناتر کی میمز بنانا اور جناب اس طرح کی باتیں کرنا میں بہت سارے لوگ تو ویسے ہی مطلب اس ٹرینڈ کا حصہ پان گئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بائیٹ ڈیزائن سوچ سمجھ کے وہ پوری طرح علی اکبر ناتر کو آپ یہ کہیں کہ خراب کر رہا چاہتے ہیں اب یہ جو بائی کارٹ والا ٹرینڈ چلا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پرس یہ میرا پیچھے پڑا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ شاید میں نے وہ کتاب خرید نے کیلئے عمل کیا یا نہیں کیا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے میرا دل تھا کہ میں وہ کوئی پیسے بیٹا تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے علی اکبر ناتر کی کتاب نہیں لینی نہ لے اس نے اپنی وال پہ لکھا ہے آپ کی وال پہ آکے نہیں لکھا اس نے اپنی بات کی ہے آپ کی بات نہیں کی تو پھر آپ اس کی فرینڈ لسٹ میں اگر ہیں وہ آپ کو نکال دیتا ہے کسی کو فرینڈ لسٹ میں اپنی میں لکھنا میرا آگ کیا ہے میری مرضی ہے یہ تو مطلب میرا کونٹ ہے نا جی اسی طرح علی اکبر ناتر کا کونٹ ہے تو یہ پھر کون سا علی اکبر ناتر نے ایسے کام کر دیا کہ جی آپ بائی کارڈ جے لمبو کارنر اور بائی کارڈ علی اکبر ناتر اور بائی کارڈ فلاں بائی کارڈ ڈمکان کی آپ جناب کمپین چلانے شروع ہو گیا بہرحال کتاب پہ بالا کے بعد کتاب پہ ہونی چاہیے تھی کتاب آنے دیتے آپ لیکن اینڈ پہ میں پھر یہ ہی گوں گا کہ یار محنت کرنا اثر نہ کر محنت کریں آگے پڑھے علی اکبر ناتر سے اچھا دب لکھے آگے چلے جائے علی اکبر ناتر سے اچھی کتاب لکھے آگے اور آپ بھی اپنی وال پہ لکھیں کہتے ہیں جی رائلٹی نہیں ملتی دولہ کی کوٹی کی رائلٹی آپ کو پتا ہے آپ اس سے بہتر کتاب لکھیں اچھا آپ بھی اگر اپنی اس پہ لکھیں فیس بک پہ کہ جناب میرا یہ چیز آپ نہیں دیکھیں گے میں آپ کو انفرینڈ کر دوں گا تو لوگوں میں اتنا ہو کہ یار اس کا انفرینڈ نہیں ہونا ہم دیکھیں گے اوصلہ کریں نا اتنی ایک ورت بنائے نا اگر علی اکبر ناتر کو یہ لگتا ہے کہ اس کی اتنی ورت ہے کہ وہ جناب یہ لکھے گا لوگ کتاب خریدیں گے تو پھر علی اکبر ناتر کو دعا دیں بھائی بجائے اس کے کہ اور بڑے طریقے ہیں جیلس ہونے کے جینسی نکالنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہ عدم کے ساتھ جاتی نہ کرے نا آپ اپنی وال پہ لکھ رہے ہیں اچھا اپنی وال پہ آپ جو مرضی لکھتے جا رہے ہیں تو وہ تو آپ کو حق ہے علی اکبر ناتر کے خلاف بائی کارٹ جیلن بھو کارنر ٹھیک ہے لیکن علی اکبر ناتر اگر آپ اپنی وال پہ لکھ دے اپنے فرینڈز کے بارے میں لکھ دے تو پھر آپ کو اس کی تکلیف ہونا شروع ہو جائے تو میرے خیال میں آہ بی میچور آہ یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جس طرف آپ آہ لے کے جا رہے ہیں اور میرا خیال میں آہ وہ لوگ جو یہ سمتے ہیں کہ علی اکبر ناتر کی کتاب خرید نہیں چاہیے انہیں خرید نہیں چاہیے جو نہیں سمتے انہیں نہیں خرید نہیں چاہیے اور جو اس کے حق میں بولنا چاہتے ہیں حق میں اصل بات یہ ہے کہ کتاب آئے اس کے کنٹینٹ پڑے کتاب پہ بات کرے نا نشوز پہ نہ علچے بارہ علی اکبر ناتر صاحب آپ کو ایک تو مبارک ہو کتاب آپ کی آ رہی ہے اور دوسری مبارک ہو آہ کہ آپ نے جو مارکیٹنگ سٹیٹیجی لگائی گیا ہے میں رہا میں بڑے بڑوں کو آپ نے ناکاوٹ کر دیا اب تکلیت نہیں آپ نے ہو سیدہ انچنانی کو دیگئے جب اللہ علیکم